میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں ناظرین میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے Most Important Emcees of General Knowledge Part 2 آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے When Asian Development Bank was established یعنی کہ Asian Development Bank کب بنا تو اس کا جواب ہے 19 دسمبر سن 1966 اور 1966 میں جب یہ بینک بنا تب اسی سال پاکستان اس کا ممبر بن گیا اس کے ٹوٹل 68 ممبر ہیں اور اس کا ہیڈکوارٹرز فلپائن کے شہر منیلا میں ہیں سوال نمبر دو ہے Near which city the archaeological site of Code DG is located یعنی کہ کس شہر کے قریب Code DG واقع ہے تو اس کا جواب ہے Code DG خیرپور میں واقع ہے اور یہ قلعہ احمد آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ 18 صدی کا تالپور دور کا قلعہ ہے سوال نمبر تین ہے How much time the light takes to travel from sun to earth یعنی کہ سورج سے زمین پر روشنی پہنچنے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے تو اس کا جواب ہے 8 minutes and 20 seconds کیونکہ سورج سے زمین کا کل فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے اور روشنی کی سپیڑ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے تو اس حساب سے روشنی ٹوٹل پانچ سو سیکنڈ یعنی کہ آٹھ منٹ اور 20 سیکنڈ لگاتی ہے سوال نمبر چار ہے Who was the first muslim ruler of Indian subcontinent یعنی کہ ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران کون سا تھا تو اس کا جواب ہے قطب الدین ایبک was the first muslim ruler of Indian subcontinent اور یہ وہ پہلا سلطان تھا جو کہ ڈیلی سلطنات پہ اس نے اپنا تخت سجایا اور یہ اس نے صرف چار سال اپنے حکومت کی سن بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو دس تک یہ حکمران رہا اور اصل میں یہ ترک باشندہ تھا جسے موجود دین محمد غوری نے بعد میں خریدا اور اسے اپنا غلام بنا کر بعد میں جرنل کے عوضے پر اسے فائز کیا اور موجود دین محمد غوری کی وفات کے بعد اس نے ڈیلی سلطنت سنبھالا اور بعد میں اس نے غلام ڈینسٹی یعنی کہ سلیف ڈینسٹی کی بنیاد رکھی جسے کہ مملک ڈینسٹی بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ ہے in terms of area which is the largest administrative district of پنجاب یعنی کہ رکبے کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا زیلہ کونسا ہے تو اس کا جواب ہے بہول پر اور پاکستان کا سب سے بڑا زیلہ رکبے کے لحاظ سے چاہی ہے جو کہ بلوچستان میں واقع ہے سوال نمبر چھے ہے from which regiment کیپٹن کرنل شیر خان شہید بلونگ یعنی کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کس ریجمنٹ کا حصہ تھے تو اس کا جواب ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید بلونگ to سندھ ریجمنٹ دراصل کیپٹن کرنل شیر خان اصل میں سندھ ریجمنٹ کا حصہ تھے لیکن سان 1999 میں جب کارگل وار ہوئی تو انہیں NLI میں بھیجا گیا NLI یعنی کہ Northern Light Infantry یہ پاکستان فوج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے Extra Regimental Employment کا جاتا ہے جس کے تحت انہیں Northern Light Infantry کا حصہ بنا کر کارگل وار میں بھیجا گیا جہاں پہ وہ شہید ہوئے سوال نمبر ساتھ ہے What is the percentage of oxygen in the composition of earth crust یعنی کہ زمین کے اندرونی حصے میں total کتنی oxygen موجود ہے تو اس کا جواب ہے The composition of oxygen in the earth crust is 46.6% کیونکہ زمین کے اندرونی حصے میں 46.6% oxygen موجود ہے لیکن اس کے باہر atmosphere میں 20.95% oxygen ہوتی ہے سوال نمبر آٹھ ہے Which is the largest country in Africa یعنی کہ افریقہ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو اس کا جواب ہے Algeria is the largest country of Africa Algeria کا capital Algeria ہے اور یہ ایک مسلم ملک ہے جس کے ایک سائیڈ پہ لیبیا مالی نائجر اور مراکو ہے اور یاد رکھا جائے کہ رشیا یعنی کہ روس ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے نہ کہ ایشیا بلکہ یہ دنیا کا بھی سب سے بڑا ملک ہے سوال نمبر نو ہے What is the term of office of a judge of the ICJ یعنی کہ international court of justice کے judge کی کتنی مدد ملازمت ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے 9 years یعنی کہ 9 سال کے لیے international court of justice کے judge کو تیع کیا جاتا ہے اس کے کل 15 اجاج ہوتے ہیں جیسے یونیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اور یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے میبران الیکٹ کرتے ہیں اور یہ یونیٹڈ نیشن کا ایک اہم اورگن ہے ICJ کا ہیڈکوارٹر نیدر لینڈ کے ایک شہر ہیگ میں واقع ہے جیسا 1945 میں قائم ہوا سوال نمبر دس ہے In which month does the یونیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی usually meet every year یعنی کہ سال کے کون سے مہینے میں عمومن یونیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب ہے ستمبر کیونکہ عمومن ستمبر کے مہینے میں یونیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے یونیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی امریکہ کے شہر نیو یورک میں واقع ہے سوال نمبر گیارہ ہے How many official languages are recognized by the UNO یعنی کہ یونیٹڈ نیشن ارگنیزی کی کتنی دفتری زبانے ہیں تو اس کا جواب ہے چھے یعنی کہ یونیٹڈ نیشن ارگنیزی کی ٹوٹل چھے دفتری زبانے ہیں جو کے عربی انگریزی ریشین چائنیز فرنچ اور سپینش ہیں سوال نمبر بارہ ہے Who was the founder of hamas in 1987 ان کے سن 1987 میں حماس کے بانی کون تھے تو اس کا جواب ہے شیخ احمد یاسین was the founder of hamas حماس ایک فرستین کی جنگ جو سیاسی تنظیم ہے جس کا مطلب ہے حرکت المقاوت الاسلامی اور شیخ احمد یاسین جو اس کے بانی تھے وہ سن 1937 میں پیدا ہوئے اور 22 مارچ سن 2004 کو جب وہ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے تو انہیں اسرائیلی گن شپ ہیلیکپٹر نے شہید کیا سوال نمبر تیرہ Where the permanent سیکریٹریٹ آف سارک اسٹیبلشت یعنی کہ سارک کا پرمنٹ سیکریٹریٹ کہاں پہ واقع ہے تو اس کا جواب ہے The permanent سیکریٹریٹ آف سارک اسٹیبلشت in کھٹپنڈو اور نیپال سارک کا مطلب ہے ساؤت ایشن ایسوسییشن فور ریجنل کوپریشن اس کے کل آٹھ میمبرز ہیں جو پاکستان سری لنکا افغانستان بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدیوز اور نیپال ہیں اور یہ آٹھ دسمبر سر انیس سو پچاسی کو قائم ہوئی سوال نمبر چودہ ہے Who were the three states men who formulated NAM or non aligned movement تو اس کا جواب ہے three states men who formulated NAM were جو ار لال نہرو آف انڈیا جمال عبدالناصر آف ایجپٹ اور جوزف بروز ٹیٹو آف یوگو سلاویہ NAM جیسا کہ نام سے ظاہر ہے non alive movement یہ اس لئے بنائی گئی کہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم نہ دنیا کی بڑی طاقت کے ساتھ ہیں اور نہ ہی کسی کے خلاف یہ ستمبر 1961 کو قائم ہوئی سوال نمبر پندرہ ہے اپروکسیمیٹلی ہاو مچ پارٹ آف جمو اینڈ کشمیر is under انڈیان اکوپیشن یعنی کہ جمو اینڈ کشمیر کا کتنا حصہ انڈیا کے قبضے میں ہے تو اس کا جواب ہے 55% آف کشمیر is انڈر انڈیان اکوپیشن کیونکہ 55% اس کا حصہ انڈیا کے قبضے میں ہے 15% چائنا کے پاس ہے اور 30% حصہ آزاد کشمیر سوال نمبر سولہ ہے لوتوس is the symbol of what یعنی کمول کا پھول کس چیز کی نشانی ہے تو اس کا جواب ہے لوتوس is a symbol of personal progress پرسنل 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 روحانی ترقی کی نشانی لوتوس کا پھول ہے اور یہ بدھمت کے مذہب سے یہ چیز لی گئی ہے سوال نمبر سترہ ہے which is the largest district of former فارٹا یعنی کہ federally administered tribal areas جو کہ 31 مئی سن 2018 کو پاکستان کے آئین کی پچیسویں ترمیم کے بعد خیبر پختون خواہ کا حصہ بن گیا اس کا سب سے بڑا district کون سا ہے تو اس کا جواب ہے سوت وزیرستان فارٹا کے کل سات district تھے جو کہ ایجنسیز کہلاتے تھے جو کہ باجور خیبر کرم محمد عرقزی نوت وزیرستان اور سوت وزیرستان تھے سوال نمبر 18 what is the effect of vitamin c deficiency in human body یعنی کہ vitamin c جس ascorbic کیسڈ بھی کہا جاتا ہے اس کی کمی سے انسان کے جسم پر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے سکروی سکروی ایک وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے مسوروں میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے سوال نمبر 19 what is the velocity of sound in air per second یعنی آواز کی عام ہوا میں کیا رفتار ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے the velocity of sound in air per second is 343 meters per second یعنی کہ آواز کی رفتار 343 meter per second ہوتی ہے سوال نمبر 20 یعنی کہ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے where the largest lake of پاکستان lake منچر is situated یعنی کہ پاکستان کی سب سے بڑی lake منچر کہاں واقع ہے تو اس کا جواب ہے the largest fresh water lake of پاکستان is in دادو یہ سندھ کے علاقہ ہے دادو جہاں پہ یہ واقع ہے اور یہ کیر تھر کی پہاڑیوں سے نکلی بہت سی ندیوں سے مل کر بنتی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like share کریں اور چینل کو subscribe کریں